ایک ہزار روپے ہو جو دینار یہ نام تھا وہ تو لیڈی ایک کہنے لگا کہ میں جنت اتنی کام قیمت یہ بز نہیں بیجنا چاہتا عزیزہ نے مانی یہ کل کے بدبوت ہے وہاں نموت کی خواہش تو ان کے خون کے ذروں میں حلول کر چکی ہوئی تھی اس انداز سے کر چکی ہوئی تھی کہ بدر کے میدان میں جب ابو جہل کی چھاتی پر ایک مجاہ سوار ہوا اور وہ گلہ کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے گلے کو ذرا نیچے سے کاٹنا گردن ذرا لمبی رہے اس نے کہا اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی ہٹیاں ہیں کہنے لگا جتنا جی چاہے تکلیف اس میں ہو لیکن یہی کرنا تم نے اور نیچے سے کاٹنا کھنے گی وہ کہہ کے لیے ان کے ہاں یہ روای تھا کہ جنگ کے بعد یہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے سروں کو نیزوں پر ٹانگ کے ان کا جلوس نکالتے تھے کہنے لگا کہ جب وہ جلوس نکلے گا تو ابو جہل کا سار باقیوں کے سار سے اتنا اونچا ہوگا اندازہ لگا گیا یہ تھی یہ قوم انہی میں کہ یہ سبسکاہی تھے جو نام نہیں بتا رہے تھے کہ اس سے نمود کی خواہش آ جائے گا جو معاوضہ نہیں لے رہے تھے کہ اس سے جنت بگ جاتی ہے کس چیز کا نتیجہ تھا وہی سربراہ مملکت اور باب اقتدار ان کے ہی کردار کا یہ نتیجہ تھا جو ان کی اوپر آئے یہ جو میں نے ابھی ارز کیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے لینے کا تو وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اپنی ذات کے لیے بہرحال لینا تو تھا ہی کیونکہ وہ تو سارا وقت مملکت کے لیے دے دیا گیا تھا آتے کہاں سے خود تجویز کیا اپنے لیے خلیفہ دل مسلمین نے اپنے لیے اپنا وظیفہ خود تجویز کیا اور وہ یہ تھا کہ کپڑوں کے دو جوڑے ایک گرمی کا ایک سردی کا حاج اور عمرہ کے لیے ایک ایک احرام اس کے بعد آپ نے خود یہ اپنے لیے لکھا تھا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں جو حال ان کا سو حال میرا بائیس لاکھ مربع میل کی مملکت کا واحد سربراہ اور وہ اپنے لیے اپنے تمام خدمت کا صلح یا موافضہ یہ تجویز کرتا ہے اور یہ لیتا ہے ایک جوڑا ہی تو تھا اسی لیے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی اجتماع کے لیے باہر دوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے باہر وقت پہ آنی سکتا تھا آنے پر جو وہ پوچھا کہ دیر کیوں ہوگی تو کہا کہ معاف رکھیے گا یہ کرتہ دھوکے میں نے سوکنے کے لیے ڈال رکھا تھا یہ سوک نہیں رہا تھا میں ننگا تھا آتا میں کس طرح سے یہ کیفیت تھی دیانت کی اب یہ جو ہے کھانا ایک وقت کہ ہاں گیہوں کی روٹی ایش کہلاتی تھی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ گیہوں کے لیے لفظی ایش ہے وہاں یہ ایش تھا گیہوں کی روٹی کھائے کرتے بکھا رہے وہ بھی مشکل ملتی تھی کھجوروں کی گھٹنیاں پیس کے گزار کر دیا کرتے تھے ان کی تو حالت یہ تھی ایک دفعہ کوشے کا گورنر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ اس کو ساتھ ہی گھر لے آئے آپ کے بیٹھ گئے ٹھیک آج کی اسطلاح میں کہوں گا کہ وہیں باہر کمرے میں دستخان بچ گیا اندر سے تباہ کھا کے کھانے کے کھانا آگیا امیر الممنین کا جاؤ کی روٹی زیتون کا تیل اور موٹا سا پیسا ہوا نہ مات برای برای موسیقی